نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گرڈجم ورچول میں پنکچ کھجوریا جمہو کشمیر کی بات کریں تو ایک ریولیوشن اس سمیں جمہو کشمیر سے نکل کے باہر جا رہا ہے اور وہ نہ کسانوں کو مدد کر رہا ہے بلکہ سٹاٹ اپس اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ ایکانومی اور نیشنل ایکانومی کو بھی گروہ کرنے کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے میں بات کروں پرپل ریولیوشن کی لیوینڈرز کو لے کے جو ہے جمہو کشمیر کے بہتروا کشتوار علاقے سے جو ہے باہر آیا کیا کچھ ہے پرپل ریولیوشن ان سارے چیزوں پر بات چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر سمیت گیرولا جو پرنسپل سائنٹسٹ آئی ایم جمہو اور نوڈل آفیسر پرپل ریولیوشن ارومو میشن جی اینڈ کے کیا کچھ کہتے ہیں جان نکوشی کریں سر سب سے پہلے جی جاننا چاہوں گا یہ کیا ہے ایکشلی میں پرپل ریولیوشن اور کیا اس کی ایمپورٹنس ہے نمشکا بہت بہت دھنیواد یہ جو ایک پرپل ریولیوشن کے بارے میں آپ لوگ سن رہے ہیں اور کافی ابھی جمہو ہی نہیں پورے انتر راشتری سطر پر بھی اس کو مانا جا رہا ہے پورے راشتری سطر پر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ایک ایسا موڈل یہ ڈبلپ ہوئے جس کے اندر سی اے سائی آر نے جو کی کاؤنسل آف سائنٹیفیک انڈ انڈسٹریل ریسرچ کی لیبوریٹری ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹی میڈیسین جمہو جسے جمہو میں آر ایل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ منسٹر آف سائنس ان ٹیکنالوجی کے انترگات آتی ہے تو ہم نے کیا کیا یہاں کے جو ویڈیانیکوں نے ہم نے پچھلے قریب 6-7 سال سے جو ہمارا ارومہ مشن ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کوشش کرے کہ پورے جمہو کشمیر کے خاص طور پر جو ٹیمپریے تھنڈے علاقے ہیں جس میں سے شروعات میں ہم نے بھدروہ کے علاقے کو زیادہ فوکس کیا وہاں پر لیونڈر کی کھیتی کو بڑھایا لیونڈر کی کھیتی ایک ایسی کھیتی ہے جس کو لگانے سے آپ ایک بار لگائیں گے 15-18 سال تک وہ چلتی ہے اور اس میں خاص طور پر مویشی بندر کیڑے یا پھر کم پانی بھی ہوگا اس میں بہت اچھے سے وہ چلتی ہے تو اس سے ہوا کیا کہ کسانوں کو بہت فائدہ ہونے لگا ڈوڑا کے شیطر میں آپ دیکھیں گے اس سمیں ہمارے قریب 1000 سے زیادہ کسان ہیں جو اس کو لگا رہے ہیں ٹرپل آئی ایم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے انترگت جس کے ہمارے جو سینٹرل منسٹر ہیں ہمارے سن آف دا سوائل ڈاکٹر جیٹیندہ سنگھ وہ ہیں ان کے نردیش آنوسار ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہم نے کوشش کری کہ یہاں پر کسانوں کی آئے کو جتنا زیادہ بڑھایا جا سکے اس پر ہم کام کریں آج جو وہاں کے کسان جو مکہ کے کسان تھے جہاں پر جب سوخہ پڑ جاتا تھا اور اکثر وہ پورے کی پوری فصل نشٹ ہو جاتی تھی اور سال کا مشکل سے ایک کنال پر دو ہزار ڈاہی ہزار تین ہزار روپے وہ کما پاتے تھے کئی بار جو لگایا وہ بھی نہیں نکل پاتا تھا آج اس کسان کی انکم ایک کنال میں پندرہ سے بیس ہزار روپے کسان آرام سے کما رہا ہے آئی ہزار ایک کنال پر انکم ہوتی تھی پندرہ سے بیس ہزار ہو گئی اس چیز کو رکھتے ہیں تو اس سے جو بدلہ باپ دیکھتے ہیں کسانوں کی آئے میں کیا ان کے جو کسٹ ہے وہ بھی اس میں پہلے لگتی ہے لیونٹر سلگانے میں کوئی کسٹ بھی ہوتی ہوگی مکی کی بنسبت زیادہ جہاں اس سے کم ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب دو ہزار چودہ پندرہ میں ہمارے پردھان ماننے پردھان منتری جی موڈی جی نے آہوان کیا کہ کسانوں کی آئے کو دو گنا کرنا ہے تو اس سمیں بھی ہمارے جو سائنس این ٹیکنالوجی منسٹر تھے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ تھے تو انہوں نے ہمارے جو الگ الگ ہمارے ڈائریکٹرز ہیں بیگانکوں کو نردیش کیا کہ آپ بھی ڈھونڈیے کس طریقے سے آپ کریں گے تو کافی اس پر منترن ہوا انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے ہم لوگوں نے یہ پایا کہ لیوینڈر روز میری روز یہ کچھ اس قسم کی کراپس ہیں یہ ہم پورا ایمپورٹ کرتے ہیں ان کا پروڈکشن جو مٹیریل آتا ہے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے کیا سوچا کہ ان کو کسانوں تک لے کے جائیں گے کسان ہم تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے تو ہم جب وہ کسانوں تک لے کے جاتے ہیں تو پلانٹ مٹیریل انیشیلی ہم فری آف کاؤس دیتے ہیں تو تاکہ کھرچہ کم سے کم لگے کسٹ کم سے کم لگے کھیت اس نے تیار کرنا ہے لیکن پودہ ہم کم سے فری میں دے ان کو ٹیکنیک جو ہے وہ فری میں دیتے ہیں مشین ہم ایک کلسٹر بناتے ہیں تیس چالیس کسان کا ایک بیچ میں لگاتے ہیں تاکہ وہ خود اس کو چلا سکیں تو یہ سارا کا سارا کاریکرم اس میں چل رہا ہے ملوک گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بھی مدد کی جا رہی ہے ملوک آپ کے دپارمنٹ کے تھو ہی مدد کی جا رہی ہے اچھا لیوینڈر میں پرپل ریولیشن کی بات کریں تو سٹارٹ اپ بھی جو ہے وہ کہنے کہیں چرچہ کا ویشے بنا ہوا ہے سٹارٹ اپس کیا ہے لیوینڈر پرپل ریولیشن یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کیونکہ ہماری صرف ایک جو ایم رہا ہے اور جو نردیش ہے یہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف کسان کو ایک کسان بنا کے چھوڑ دینا ہماری کوشش ہے کہ وہ ایک انٹریپینر بنے اپنا بزنس آگے لے کے جائے سٹارٹ اپس کریں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کسانوں کی سکل ڈبلپمنٹ پروگرامز کرتے ہیں کیسے وہ پروڈکٹ بنائیں دھوپ اگربتی آئل کی پیکیجنگ سیمپلنگ سابون یہ سارے چیزیں لیوینڈر سے بنتی ہیں لیوینڈر اور جو اس طرح کی اور کراپس ہیں ان کے تیل سے بنتی ہیں کاسمیٹکس میں جاتی ہیں اور اس کے بہت سارے پروڈکٹ ہمارے یہاں کے آپ دیکھیں گے ابھی ہمارے کچھ کسان جو ینگ لڑکے تھے کٹھوہ کے انہوں نے اپنا برینڈ لونچ کیا ہے شیراز کے نام سے اسی طریقے سے بھدروہ میں جیسے بھارت بھوشن ہیں اور بھی کسانے انہوں نے اپنے خود کے برینڈ اپ مارکٹ میں اتارنے شروع کر دی ہیں تو یہ ایک سٹارٹ اپ مومنٹ کا ہی حصہ ہے جو یہ پرپل ریولیوشن ہے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ خود کے برینڈ جو ہیں وہ مارکٹ میں لونچ کی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کسانوں کے جہن میں بات رہتی ہے کہ وہ تو فصل لگا دیں گے فصل اچھے بھی ہو جائے گی لیکن اس کو باہر مارکٹ تک منڈی تک کیسے لے کے جائے اور خاص کلی لیوینڈر کے بات کروں تو یہ فار فلنگز ہیلی ایریاز ٹھنڈے علاقے سے ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی ہو رہی ہے کہ وہ صرف کسانوں تک نیرور ہے یہ اس میں ایک الگ قسم کا جب یہ پروجیکٹ بنایا گیا تھا روما میشن یہی چیز مائنڈ میں رکھ کے بنایا گیا کہ ایسا نہ وہ کسان کو تو دے دیا لیکن جب وہ بیچنے جائے تو کوئی خریدنے والا ہے بڑی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مارکٹ نہیں اپلپدی نہیں ہوتا اس میں پہلے ریورس میں گیا جو سی اے سی پہلے انڈسٹری سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے انہوں نے کا ہم 99% جتنا لیوینڈر کا تیل ہے ہم فرانچ بلگریہ سے لاتے ہیں انڈیا میں ہوتا ہی نہیں پروڈیوس ہمیں پتا ہے ہمارے پاس ایک لیوینڈر کا پودھا ہے ہمارے پاس کسان ہے ہمارے پاس جمین ہے کسان کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اگا نہیں رہے تو کوشش کی گئی کہ اس کو لگایا جائے اور اس کو انڈسٹری سے جوڑا جائے آج بہت آرام سے اسی سال تقریباً چار ہزار کلو فول ایک ہزار روپے کلو کے حساب سے کسانوں نے سیدھا انڈسٹری کو بیچ دیا ہے سیدھا اب ان کے جو ڈریک کنیکشن کسانوں کے بنانا ہماری کوشش ہے کہ ہم بیچ میں نہ پڑے کوشش کریں انڈسٹری کو سیدھا کسان سے جوڑ دیں اور اس میں ہی ہم یہ جو ریولیوشن اسی لئے کہا جائے ریولیوشن ایک ڈریکشن نہیں ہے کہ صرف لگانا ہے صرف بتانا ہے صرف اگانا ہے ریولیوشن ہے کہ کسان خود بہ خود اس بزنس کو کر سکے ہماری ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہ پڑے کوئی میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ پرول ریولیوشن ابھی ایک روز دا انڈیا جو ہے چرچہ کا بشی بنا ہوا ہے کوئی میسیج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اتراخن میگھالے ہمارے علاقے میں علاقے یہاں سے پودھے ہمارے کسانوں سے خرید کے لے جا رہے ہیں اس میں بھدربا کے کسانوں نے تقریباً پچیس لاک پودھے دوسرے راجیوں کو بیچے ہیں اور کئی کروڑ کی اپنی آئے بڑھانے کی کوشش کریا اور اس سال تو قریب پچاس لاک کا انہوں نے لکشے رکھا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپیہ صرف نرسری بیچ کے کسانوں نے کم آیا ہے اور اس سمیں قریب چالیس سے پچاس لاک کی نرسری بن رہی ہے اگر بھدربا اور اس علاقے کا دورہ کریں گے تک دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی گھروں میں نرسریوں بننی شروع ہو گئی اور اسے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے خاص طور پر ہمارچل سے کیونکہ پودھاں کہیں نہیں ہیں پودھا ہے ہمارے پاس صرف جمہو کشمیر میں اور اس شیطر میں تو اس کو آگے بڑھنا ہے تو یہ ایکانومی اور بڑھے گی اترہ کھنڈ میں بھی پرپل ریولیوشن کو لے رہا ہے ہر راجے نے اپنا آرومہ میشن شروع کر دیا میگھالے نے میزورم نے ارناشل نے جہاں پر اس کی سمبھاہب نہ ہے وہاں پر یہ جا رہا ہے میگھالے مزورم اور ارناشل اس کے ساتھ ساتھ ہمارچل اترہ کھنڈ ہر جگہ جو ہے آرومہ میشن جا رہا ہے اور لیوینڈر کی کھیتی ہو رہی ہے سب سے بڑی باجے ہے کہ جہاں جمہو کشمیر کی ایکانومی بڑھ رہی ہے وہیں بھارت ورش کی ایکانومی بڑھ رہی ہے لگ بگ ایک سے ڈیڑھ کروڑ کے جو ویلیو ہے اس کے پودے جو ہیں ان ریاستوں میں جہاں کے کسانوں نے بیچے ہیں اور جہاں پہلے مکی کی فصل ماتر ایک ہزار دو ہزار کمائے کرتے تھے اب اسی مکی کی فصل پہ سیم ایک انال میں سے جو ہے پندرہ ہزار سے بیس ہزار کمائے جا رہا ہے اور پرپل ریولیوشن آگے بڑھ رہا ہے نوڈوٹ پرپل ریولیوشن جہاں کسانوں کو مدد کر رہا ہے وہیں سٹارٹ اپس بھی جو ہیں اس میں جو ہیں نیو ایونیو اس میں کھولے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا ہم اسی آئے سار کی طرف سے جس پرکار سے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں سب سے پہلے ان پرڈکٹس کی منڈیاں ان پرڈکٹس کے جو مارکٹس ہیں وہ پلبد کروائی جائیں تاکہ کسان ڈی موٹیویڈ نہ ہو آپ کی اس کے بارے میں کوئی ویلیو بل رائے ہوگی لیو انڈرس کو لے کے پہلے یہ سر فرانس سے آیا کرتے تھے جہاں تک آپ نے کہا بلگیریہ بلگیریہ سے آج بھی وہیں سے میکسیمم ایمپورٹ ہوتا ہے جمہو کشمیر سے بھی آج اتنا پروڈکشن ہی نہیں ہے ہماری کوشش ہے اس کا اور زیادہ بڑھایا جائے جتنا پروڈکشن ہے اس کا آج بھی 98 سے 99 پرتیشت بیدیش سے ہی آ رہا ہے آپ سن سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کتنی اپار جو ہیں وہ سورسز ہیں اور اپلبدیاں ہیں کہ فرانس اور بلگیریہ سے آتا تھا لیوینڈر کا تیل لیکن ابھی جمہو کشمیر سے آ رہا لیکن اس کے اور زیادہ جو ہے اس کا بینچ مارک بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جمہو کشمیر سے ہی اس کو لیا جائے اور جہاں کی ایکانوی بڑھے آپ کی جو ویلیو بڑھ رہے ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھئے گا ویڈیو کو دیکھ ساتھ لائک و شیئر کرنے نہ بھولیے گا اگل کے اپڈیٹ کے لیے جڑھنے کا جب بچھنے کے ساتھ میں پنکش کجوری ہے چاہیں